پی ٹی آئی کو مخصوص نشست دینا سمجھ سبالتر ہے تحریک انصاف اس کیس میں سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں فریق نہیں تھی ذرا الیکشن کامیشن کے مطابق جن اکتالیس امیدواروں کو آزاز ظاہر کیا گیا انہوں نے خود کو کبھی پی ٹی آئی امیدواز ظاہر نہیں کیا تھا پارٹی ٹکٹ نہ دینے پر ریٹننگ افسران نے انہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کی جوازت دی الیکشن کامیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے ویب سائٹ پر اس جماعت کا نام بھی موجود ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں تھے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کامیشنر اور سوائی ارکان سے ستیفے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر امار ایوب نے کہا آئین کی غلط تشریح پر چیف الیکشن کامیشنر پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے بیرسٹر گوھر بولے تحریک انصاف دوبارہ زندہ ہوگے چیف الیکشن کامیشنر اور اس کے چار کامیشنرز ان کو پھل پور مستعفی ہونا چاہیے آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ فاضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کامیشنر اٹھ کے ایک تھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے حق کی فتح ہوئی ہے جمہوریت مضبوط ہوگی اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بہاد ہوگا الیکشن کامیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصرت ہے ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کامیشن سے مطالبہ کرتے ہیں تین دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا جتنے ریزر سیٹیں ہیں وہ ریزر سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الارڈ ہوگی سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک کی ایک ہے ہمیشہ ایک ہی رہے گی اس میں کوئی پارورٹ بلاک نہیں ہے